سمندری طوفان کی تشکیل پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ خلیج بنگال میں سمندری طوفان کی ایک اور سرگرمی دیکھنے میں آ رہی ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے بتایا کہ خلیج بنگال میں سمندری طوفان کی تشکیل ہو رہی ہے سردار سرفراز کے مطابق سمندری طوفان کل تک شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہو سکتا ہے جو چوبیس اکتوبر کو بھارتی مشرقی ساحل کی جانب بڑھے گا محکمہ موسمیات کی مطابق سمندری طوفان چوبیس اکتوبر کی رات تک مشرقی ہندوستانی ساحل کو عبور کرے گا تاہم سندھ پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے دوسری جانب کراچی سمیت سندھ کے بیشتر ازلام موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے تاہم بلائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں مطلع عبر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواوں اور گرد چمچ کے ساتھ بارش کا امکان ہے